سوچ کو بدلو تو ستارے بدل جائیں گے نظریہ ہوتا ہے سکاراتمک یا نکاراتمک پوزیٹیو یا نیگیٹیو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے اسے بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے نظریہ کو بدلو تو نظارے بدل جائیں گے اور کشتیاں بدلنے کی ضرورت نہیں ہے دشاؤں کو بدلو تو کنارے بدل جائیں گے دوستوں دو تین چیزیں ہیں جیون میں جن کو بدلنا ہوتا ہے اپنے جیون کو صحیح دشاؤں میں آگے بڑھانے کے لیے سنڈے موٹیویشن منترہ میں آپ سب کا سواگت ہے صبح کے ساتھ بج رہے ہیں اور ہم جڑ گئے ہیں ایک بار پھر سے موٹیویٹ ہونے کے لیے تو کیا بدلنے کی ضرورت ہے سب سے پہلے ہماری سوچ دوسرے نمبر پہ ہمارا نظریہ اور تیسرے نمبر پہ دشاؤں دیان رکھئے سفلتہ کے لیے چلنا ضروری نہیں ہے صحیح دشاؤں میں چلنا زیادہ ضروری ہے لوگ ایسا کہتے ہیں چلتے رہیں تو کہیں تو پہنچ جائیں گے سفلتہ کے لیے منزل کی دشاؤں میں چلنا ہے تب ہی تو منزل تک پہنچیں گے کہیں بھی چلتے رہیں گے تو کہیں بھی پہنچ جائیں گے اور کہیں بھی پہنچنا واسطہ ایک سفلتہ نہیں ہے مجھے یاد آتا ہے ایک بار میں کسی کالج میں ایک سمینار میں بول رہا تھا اور سوچ پر جس وشے پر آج میں بول رہا ہوں میں کچھ بول رہا تھا اور جب میں بول کر ختم کرتا ہوں کہیں لائف سمینار میں تو میں اس کے بعد ضرور جو لوگ سن رہے ہوتے ہیں ان سے کہتا ہوں کہ آپ کوئی پرشن پوچھنا ہو تو پوچھ لیجئے کئی بار ایسے ایسے پرشن بھی آ جاتے ہیں جن کو سن کر کے وقتہ بھی بولنے والا بھی حت پراب رہ جاتا ہے کچھ پرشن آپ کی پرکشا کے لیے ہی پوچھے جاتے ہیں کہ یہ اس کا کیا آنسر دے گا کچھ پرشن جگیا سا واس پوچھے جاتے ہیں صحیح بات تو یہ ہے کہ جگیا سا واس پوچھے گئے پرشن ہی صحیح پرشن ہے جن کا اتر دیا جانا چاہیے جن کا اتر پہنچایا جانا چاہیے لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے پرشن پوچھ لیتے ہیں جن کا اتر دینا مجھے لگتا ہے کہ میرا کرتا بھی ہے اور مجھے آنسر دینا چاہیے جب میں سوچ پر بول رہا تھا تو میں نے لگاتار یہ بات کہی کہ آپ جو سوچتے ہیں وہ پا لیتے ہیں کیونکہ ایک بڑی اچھے کہا جاتا ہے جو کچھ بھی آپ کا من دھارن کر سکتا ہے جو کچھ بھی آپ اپنے بیچاروں میں دھارن کر سکتے ہیں اسے آپ پا سکتے ہیں اس میں کہیں سے کہیں تک کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے ایک گھنٹے کا لیکچر تھا لیکچر ختم ہونے کے بعد جیسے ہی میں نے کہا پرشن پوچھئے ایک بدھیمان لڑکا کھڑا ہوا اور وہ پوچھتا ہے کہ سر پہلی انترکش میں جانے والا جیو کون سا ہے کیا آپ کو پتا ہے کیا وہ انسان ہے میں نے کہا کہ نہیں پہلا جو جیو جو animal جو جیو دھاری انترکش میں گیا اسپیس میں گیا وہ ہیومن نہیں تھا وہ ایک ڈاگ تھا لائکہ نام کا اور تین نومبر جیسا مجھے ڈیٹ یاد آتا ہے 1957 کو اسپیس میں جانے والا پہلا جانور بنا اسٹوڈنٹ نے واپس سے پرشن پوچھا کیا اس ڈاگ نے لائکہ نے بھی سوچا تھا کہ مجھے انترکش میں جانا ہے کیونکہ میں لگاتار یہ کہہ رہا تھا آپ وہی حاصل کرتے ہیں جو آپ سوچتے ہیں اور یہ پرشن بڑا اچھا تھا میں جو آنسر دینے چاہ رہا ہوں اگر یہ آپ تک پہنچ جائے تو یہ آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لئے سکشم ہوگا میں نے کہا کہ دو طرح کے لوگ کہیں پہنچتے ہیں ایک سوچ کر پلان کر کے سمجھ کر کچھ بینا سوچے بینا پلان کیے بینا سمجھے جو سوچ کر سمجھ کر پلاننگ کے ساتھ کہیں پہنچتے ہیں وہ ہیں آپ اور ہم انسان human being اور جو بینا سوچے بینا پلاننگ کے کہیں پہنچ جاتا ہے کچھ حاصل کر لیتا ہے وہ کیا ہے یہ آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ لائکہ جس نے بینا سوچے بینا پلاننگ کے انترکش تک کا سفر کیا وہ منوشی تو نہیں ہے تو اگر آپ منوشی ہونا چاہتے ہیں منوشیتہ کو جینا چاہتے ہیں تو گول بنائیے پلاننگ کریے اور اس پلاننگ کی دشاں میں سکاراتمک سوچ کے ساتھ آگے بڑھتے رہیے پھر کرنا کیا ہے آپ کو لگاتار پریتن اور پریتن کے بعد سیدھے آپ منجل تک پہنچ جائیں گے میں نے کہیں سنا کھوڑک bijدوان وقت ایک بار کہہ رہے تھے کہ کوشش کرنے والوں کی ہار نہیں ہوتی یہ سب باتیں کے عام یہ سب باتیں کیا ہیں پتہ یہاں کہوں کہ ایک رشانتو کمار جی ہے ہمارے مدھیپردیش بھوپال کے رہنے والے انہوں نے کہا کہ کون کہتا ہے آسماہ میں چھید نہیں ہو سکتا ایک پتھر تو طبیعت سے اچھا لوں دیکھو کیا پیاری بات انہوں نے کہی اب اگر آپ ان کی بات سن کر کے باغھر چلے جائیں اور پتھر اچھا لیں کہ آسمان میں چھیل ہو جائے گا واقعی سیدھے آپ کے موہ پر گرے گا یہ میٹا فور ہے جیسے میں کئی بار سٹوڈنٹ سے کہتا ہوں کہ آپ جہاں لات مار دو وہاں سے پانی نکال لو آپ میں اتنی اکشمت آئے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جا کر پتھروں پر لات مار دو رہیں خون نکل آئے گا پہر سے یہ ہے میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ یا دشن تکمار جو کہنا چاہ رہے ہیں یہ یا کوشش کرنے کے لیے جو سوہن لالدویدی کہہ رہے ہیں یہ کہ آپ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں لیکن کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے اس کی ایک سمارٹ پلاننگ ہونی چاہیے تو آج کی موٹیویشن مندرہ میں اتنی ساری باتیں دوستو موٹیویٹ ہوتے رہیے نظریے کو سکاراتمک بنائیے سوچ کو بدلیے منزلوں کو تیہ کریے اور راستے اپنے آپ آسان ہوتے چلے جائیں گے موسٹ امپورٹنٹلی جڑے رہیے آپ کے اپنے فیورٹ پلیٹ فارم میرک سکشہ سے موٹیویٹڈ ہوتے رہیے سفل بنیے